تو جی ویلکم بیک ہوگئے سب کا نیدر ویڈیو میں کیسے ہیں سب ٹھک ٹھاک ہیں تو جی پتان کی میکنگ ہے سڑھ چار گٹھکی تو ایک فل بائس بائی بائس کے پیپر لیو اور ایک خاف پیپر کر لی اس کا تو آپس میں ہم نے کر دیئے جب کھا دی آپس میں تو اب آتی ہے اس کی جی کٹنگ کے باری تو آپ لوگ پہلے میں چیک کر لیں میں نے ڈانچہ رکھا ہے اوپر چیک کر لیا ہے اندازہ اندازہ بائی کو ہو جاتا ہے آپ کے اس کو کئی مسئلہ نہیں تو جیسے اندازہ لگایا تھا اسے کے برابر برابر آیا ہے تو اب کٹ شٹ لگا لیں جو مین کٹ لگتے ہیں پتانگوں میں ساروں کو بتا ہوگا کدھر کٹ لگتے ہیں تو کٹ لگانے کے بعد اچھی طرح گلو لگا کے پیپر کو کر دیں پتیلے کے ساتھ فولڈ تو آپ پیپر کو کرتے ہیں سارے طرف سے فولڈنگ اچھی طرح گلو لگا کے تو پیپر کو کر دیں پتیلے کے ساتھ فولڈ تو سائج طرح سامنے ہوتی لے ایک ساتھ فولڈنگ شولڈنگ ہوگلو کے ساتھ فولڈنگ شولڈنگ کر کے تو خوابہ لگاتے ہیں اس کا جی درمیان اور تیلہ تو درمیان تیلہ لیا ہے اور داگے کو ڈبل کر کے پہلے سار والی سیڈ باندھیں اس کی صحیح ٹائٹ ٹائٹ کار کی گرے لگانی ہے اگر دیلے گرے لگے تو پتانگ گوڑے کی تو پھر وہ اٹھتے ساتھ ہی کیا پتا پھٹ جائے یا پھر دیلو اس کے ڈیلو ہوتا ہے پھر درمیان سے سارا اس کے پتھا ڈیلو آجائے تھے اس طرح پتانگ کا چاہ سے مزہ ہی نہیں آتا تو اوپر سے پہلے میں نے لگایا داگا پھر نیچے سب داگا لگا لیں دونوں سائٹ سے چیک کر لیں کتنی ٹائٹ ہوگی درمیان سے تو داگا شاہ کا میں نے نیچے علی سائٹ بمی صحیح ٹائٹ کر کے لگا دیا اور اب آتی ہے جی اس کی نیچے علی اسی کی باری تو نیچے علی اسی کے لیے میں نے میرے ڈیزائن سوچتا رہوں پھر میں ایک دماغ دام سے ڈیزائن آگیا ہے تو میں نے پہلے پنگ پیپر آکے چاہ کیے کہ سائز بہت ہوگا تو پھر ایک میں نے لیا یا پیپر اور ساتھ لیا براؤن پیس میرے پاس پڑا ہوا سپرانا تو وہ ایک لے لیا ہے تو ان کے امنین میں نے نکالی ہیں تھی براؤن پٹی دو نکالی ہیں ہاں دو شاید میں نے براؤن پٹیاں نکالی ہیں اور یا لوگ میں نے نکالی ہیں چار پٹیاں ایسی براؤن کے سائز کی لمبی لمبی کر کے تو ان کو دوبارہ کھول کے تو آپ اس میں چپکا دیں چیک کر لیں سکیل کے ساتھ گلو لگا کے تو پہلے براؤن کو یا لوگ اوپر لگائیں پھر براؤن پلے بھی لگا کے پھر براؤن کو یا لوگ اوپر چپکا دیں چیک کر لیں آپ کے سرح میں پیپر کی کاروں کے کہتے ہیں اس کو گلو شلو لگا کے ان کی میلکاروں جوڑے شوڑیں باریک جتنی جوڑ ہوتا نہیں ہو مزی کی پتانگ بنتی اور اچھی بھی لگتی ہے تو جوڑ چیک کر دیں صحیح باریک باریک کی لگ رہے ہیں تو اب آپ ڈیزائن آگے چیک کر لیں آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا ڈیزائن باندھ رہے ابھی آپ کو پتہ لگے گا سب سے پہلے ایک جو میں نے درمیان الڈبے بنائے ہیں درمیان الڈبے کے ساتھ میں نے پینک پیپر جوڑ کے دونے سیٹس میں نے ان کے پہلے پینک پیپر جوڑا ہے پینک پیپر جوڑنے کے بعد پیپر کو فولڈ کر کے صحیح طرح فولڈ کرنے کے بعد تو میں نے اس کی کٹنگ پھر کی ہے کونہ ایسے تھوڑا سلائیڈ سی سلوپ سی کٹنگ کی ہے یہ چیک کریں سلوپ سی کٹ لگا کے پھر ایک اور ساتھ وہی پیس لگا دیں براؤن ریالو کا تو پھر آکونے میں اس پاس پھر پینک کی باری آجاتی ہے تو پھر دو پینک پیپر لگا دیں تو اب کرتے ہیں نیچے اور ایسا ہمارا ہوگا تیار باتیس کی کٹنگ کی باری تو تیلے کو میں نے راہ کے چیک کر لیا تھا سہی تھا تو پیپر میں تھوڑا زیادہ چھوڑا ہے کیونکہ کوئی پتہ نے ہوتا تیلے جب نیچے لگاؤں گا پتہ لگے گا کتنا پیپر پھالت ہوئی کتنا نہیں ساتھ سے پہلے نیچے اور تیلے جوڑیں تیلے جوڑنے کے بعد پیپر کو لگائیں دو کٹ ساتھ سے پہلے میں نے لگایا داغا کیونکہ داغا درماست نہ داغا بڑی اپنگوں میں داغا دنا لگا ہو تو پھر تیلے پھار گئے پیپر پھار جاتے تیلے کھول جاتے ہیں تو لیوی لگا کے پیس کو میں نے لگا دیئے اس کے اوپر پیس لگانے کے بعد آت گئے اس کے پوچھل کے بارے تو پوچھل میں نے بنا لی تھی پہلے سی پوچھل لگائی ہے پوچھل لگانے کے بعد اب آتی ہے اس کے نیچے فولڈنگ بارے تو پہلے پیپر کے کٹنگ شٹنگ کریں گے تھوڑی وطا پھر پیپر فولڈ کیا ہے اور اب دیکھیں کتنا پیچھ میں سے پیپر مرا نکلے تو اس کے بعد فل فکس ہو گئے جی چیک کر لیں داغا شاگئی کے پر بھی پیپر کر دیں فولڈ گلو شروع لگا کے تو جی چیک کر رہے نیچے اور حیصہ ہو گیا ہمارا بہترین قسم کا تیار اب آتی ہے سار کی باری تو سار پہ میں نے جو کٹ لگائے تھو جی نشان پہ داغا لگا دیں تھیلے کے ساتھ تو سار پہلے ایک سیٹ پہ لگائے پہ دوسری سیٹ پہ بھی داغا لگا دیں تھیلے کے ساتھ تو سار کی میکنگ چیک کر لیں ہم پہلے پیپر لیے چھوڑا چھوٹا ہوگا تو پھر ایک اور پیپر لیے فول آیا اس پہ فکس تو اس کی میں نے کٹنگ کر کے نوکش ہو کے نکال کے تو اس کو لگا دیئے سار کے اوپر تو اب آپ چیک کر لیں جو کٹ لگتے ہیں نو نیچو لے پیپر کو تھوڑا ٹیٹ کر کے اندر کریں اور اوپر ہو لگو بھی تو اس طرح سار کے بنجے تھی نوک اور آخر میں ایک پٹی لگا دیں تھیلے کے اوپر جو کہ ہو جاتی ہے ایسے کچھ اس طرح تیار اور یہ ہوگی ماری پتانگ تیار امید اچھی لگی ہوگی میکنگ چینل سبکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں بہت دکھا رکھنا اللہ حافظ